قلب انتہائی گھٹیا پرفرمنسز ہو رہی ہے یار یہ کرکٹ پاکستان ہے یار اتنی گھٹیا ہو گئی یار لیول آپ کا کہ آپ جس آپ سے شاردو تھاکور نکلے ایک اور گیا محمد رزوان بھی گیا بھائی محمد رزوان بھی گیا یقین کرو لوگ یہاں پر کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھیں پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی کہ یہاں پر ترزار ہیں پاکستانی عوام کو بھائی خدا کا واسطہ ووک آور دے دو جو کرنا کر لو میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ بھائی کوئی قدرت کا نظام لے آؤ سکلین مشتاق کو بولوں گا مسلحے بیٹھ کے دعا کرو بارش آجا پاکستان کی سرکے سے جید جائے کیونکہ بارش آنے کے بعد بھی پاکستان کمبیک کیا اور کمبیک کرنے کے بعد ایک اور وکٹ گر گئی یعنی کہ آتے ہی یہاں پر شاردول تھاکور نے محمد ردوان کو چلتا کیا بھائی مطلب انتہائی گھٹیا پرفرمنس ہو رہی ہے یار یہ کرکٹ پاکستان ہے یار اتنی گھٹیا ہو گئی یار لیول آپ کا کہ آپ جو آپ سے شاردول تھاکور نہیں کھیلا جا رہا آپ سے ہارڈ ڈک پنڈیا نہیں کھیلا جا رہا مطلب چلو ٹھیک ہے ہمارے جو بمرہ صاحب ہیں ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد ہیں سیم سوئنگ بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے لیکن جسپرید بمرہ آپ خود سوچو کہ وہ اکیلا ٹیم کو نہیں جتوارا ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو پارٹنرز ہیں جس میں شاردول تھاکور اور ہارڈ ڈک پنڈیا ہیں وہ بھی ٹیم کے ساتھ کمبیک مطلب وہ پورا ک رہے ہیں اور ٹیم کو جتوار ہیں خیر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو سبسکرائب کرو کیونکہ وہ آپ کا میرا بنتا ہی ہے اب دیکھو انڈیا نے یہاں پر پاکستان کے لوڑے لگا دیا پورے طریقے سے بولوں گا پاکستان کو اس ٹائم پر کھلا رہے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے وہ ایک میم وائرل ہو رہی تھی بلکہ ایک ویڈیو ہی بولوں گا کلپ وائرل ہو رہی تھی جس میں شبمن گل کو شاہن شاہ اپنی دی کھلا رہے تو بول رہی تھی کی آپ کو کرکٹ کلنا ہے بابار آدم بننا ہے بھائی شبمن گل سے ہاتھ جوڑ کے بینیتی ہے بابار آدم نہیں بننا تم تم بابار آدم نہیں بننا تم انڈیا کے نیکس پیراکولی ہو ہم نے مان لیا دل سے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ تم شاید بابار سے بھی بہتر ہو کیونکہ گھنٹا بابار ہمارا جو ہے بطلب جب پرفارم کرتے ہیں تو ایسی ٹیموں کا گینس پرفارم کرتے ہیں جہاں اس کی پرفارم کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا جہاں پر اس کے بغیر بھی ٹیم بڑی آسانی سے جیت ج جائے گی ایسے ایسے میچز جہاں پر بابار آدم نے پاکستان کو ایسے میچز میں دھوکہ دیا ہے جس میں پاکستان کا جیتنا مس تھا آپ خود سوچو یہ اتنا بڑا میچ انڈیا کے گینس جس میں پاکستان ڈریکلی جیت کر آلموسٹ فائنل میں کنفرم کر ہو سکتا تھا اس میچ کے اندار بابار آدم چوبیس گیندوں میں دس رن بنا کر چلتے بنے اور ہمارے سپیشلی محمد رزوان پانچ گیندوں میں دو رن بنا کر چلتے بنے ہمارے امام الحق کوئی تین چار بنا کر چلتے بنے اب بھائی یہ ہے پاکستان کا ٹاپ آرڈر یہ ہے وہ پاکستان کا ٹاپ تین کے اس ٹیم کے اندر کھلاری جن کے بارے میں ہم کولر اونچہ کر کے بولتے ہیں کہ ہماری ٹیم بڑی سٹرونگ ہے ہماری ٹیم نمبر ون ٹو اور ٹری کے پلیئرز تو ہماری ٹیم میں ابھی بھی ہیں جس پیسے دو کھلاروں کو تو نپٹا دیا اور نپٹے پتے ہیں یہ ایک کو جسپیل بومرہ نے نپٹایا ہے تو دوسرے کو یہاں پر ہمارے ہارڈ ڈک پن� یار قسم سے گالی دینے کا بھی دل نہیں کرتا بچے بھی دیکھتے ہماری ویڈیوز لیکن کیا کروں دل سے گصہ نکلتا ہے بھائی خدا کا واسطہ یہ ٹیم ہم کو نہیں چاہیے بھائی ورلڈ کپ کے لیے آپ کو کچھ بھی کرو اماد وسیم کو لانا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا سپینر ہے ہی نہیں آج آپ کے سپینر کی دھلائی کی ہے یہاں پر حویرات کولی اور کیل راہول نے کوئی ایسا پاکستان کے پاس سپینر نہیں تھے جو کہ کھیل سکے اماد واسیم کا دیفنیٹلی طور کے اوپر پاکستان کی ٹیم میں آنا بنتا ہے اور وہ ڈیزرب کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم شدید مشکلات میں اور ایسے مشکلات کے ساتھ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جائے نہیں سکتی ہے انڈیا نے بلکل گردن سے دبوچ کے رکھا ہوا ہے پاکستان ٹیم کو اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم اس ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے جیتیں گے بھی دیکھو بابر جب اچھی پرفارم کرتا ہے یا ٹ سارے لوگ میرے جیسے جو فیانس ہیں وہ تعلیہ بجاتے ہیں کہتے ہیں پاکستان بلکل صحیح کہہ رہا ہے بابر آدم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر آج بابر آدم نے یہ چیز پروف کر دیا کہ ان کی خالی یہ گیدر بھگیاں ہی ہوتی ہیں صرف بچو دیاں ہی ہوتی ہیں جو کرتے ہیں ان کی باتوں میں کوئی ہے ستم نہیں کہ ٹیم کے اندر کومینیشن بنا ہوا ہے ہمارے بیسٹ 11 ہیں یہ ہیں وہ ہیں آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان اپنے پچھوارے کے اوپر تیل ل اگا کر پیچھ کے اوپر الٹا لیٹ گیا جس کے اوپر سب سے پہلے تو ویرات کولی اور کیل راہو نہیں سب سے پہلے تو شبمن گل اور روئی شرما نے ٹھکائی کی پاکستان کی اس کے بعد پھر جسپری گمراہ شادل تھاکرو ہارڈ ڈک پنڈیا نے ٹھکائی کی پاکستان کی یعنی کہ ایک ایک سے ایک بندے کی جو ہے یہاں پر پاکستان کی ٹھکائی کر رہا ہے تو کہاں سے جیتے گا پاکستان پاکستان کی اوقات مجھے نہیں لگتا کہ جیتنے والی ہے جتن گھٹیا پرفرمنس یہاں پر پاکستان دے رہے دیفنیلی طور کے اوپر پاکستان کہیں سے بھی یہ چیز ڈیزر نہیں کرتا کہ ان کو یہ میچ جتنا چاہیے اور یہ لیجئے چوتھی بھی گئی مطلب چوتھی بھی گئی بھائی یہ کانوں کو میں نے ہاتھ لگا لیا بھائی نہیں بھائی نہیں یہ پاکستان کی ٹیم ہوئی نہیں سکتی مجھے کوئی تھپڑ مارو موں کے اوپر جوتے مارو کہ مجھے پتا چلے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ ب ممکن ہے بھائی میں یار مار دو مجھے گولی مار دو میں کہہ رہا ہوں اس ٹائم پہ کوئی مجھے سرف کا پیکٹ لا دو سرف ایکسل کا میں وہ کھا کے مر جاؤں کیونکہ پاکستان کی ٹیم اتنی بری پوزیشن میں میں نہیں دیکھ سکتا ہوں یار آپ یا تو دیکھو آپ یا تو کنٹینیو برا کھیلو لیکن آپ یہ جو بیچ میں چھوٹے ٹیموں کے خلاف اچھا کھیلتے ہو پھر بڑی ٹیموں کے خلاف چھوٹا کھیلتے ہو پھر چھوٹے ٹیموں کے خلاف ا یہ نہیں کرو آپ نے نیپال کو ہرایا اور آپ نے نیپال کو کتنا کوئی دو سو اٹیس رن سے ڈو ہنڈرین تھرٹی اٹھ رن سے ہرایا اور آپ بہت زیادہ چوڑے خان پھنے خان بن رہے تھے کہ بھائی ہم نے نیپال کو ہرا دیا ہے بابا رادم نے جو ہے وہ ہنڈرین فیفٹی اند بنا دیا ہے چاچہ افتخار نے جو ہے سینٹری بنا دیا ہے سیاست بولوں کے اندر تو یہاں پر پاکستان جو ہے وہ ڈیفنیلٹی ہنڈرین پرسنٹ کومبینیشن کے ساتھ آ گیا ہے اور پاکستان نے تو یہاں پر پٹھے چھاڑ دینے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ کا سیکنڈ میچ ہوا یعنی کہ ایک تو آپ کہو گے نیپال کے ساتھ سیکنڈ میچ آپ کا جب انڈیا کے ساتھ ہوا تو آپ نے ان کو ٹو سکسٹی سکس پر روک لیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہ میچ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے ہم نے انڈیا کو دو سو چیہ سٹ پر روک لیا ہے اور انڈیا نے بارش نے انڈیا کو بچا لیا ہے مجھے بتاؤ کس طریقے سے انڈیا کو پوزیشن میں ہو نا تم آج بھی ہار رہے ہو اور یہی چیز پاکستان کو بار بار مرواتی ہے کہ بھائی جتنی وہ چوڑے خان پھنے خان بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس اس وقت ہارتے ہیں یہاں پر پاکستان جو ہے انڈیا سے آ رہا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے اگنس اب کھیلے تھا وہ ایک ایسا میچ تھا جس کے اندر پاکستان کی پرفرمنس تھوڑی بہت نکل کے آئی تھی جس میں بابا رازم بھی فیفٹی پلس رن بنا کر آؤٹ ہو کے چل گا یعنی کہ ان کی سینٹری ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی تھی جبکہ اس ٹائم پر چھوڑی ٹیموں کے خلاف سینٹریز کو سکور کرنے میں بابا رازم بہت آگے ہیں وہ ڈیزرف کرتے تھے کہ یہاں پر بھی ان کی سینٹریز ہونی چاہیے تھی پھر آپ کا یہاں پر جب دوبارہ انڈیا کے خلاف میں آ چاہتا ہے تو آپ جو ہے یہاں پر پورے طریقے سے حگ دیتے ہو آپ اتنی گھٹیا پرفرمنس دیتے ہو انڈیا کے خلاف کے بھائی دنیا کان پکڑ کے بیٹھ ہے وہ شوے بختر وغیرہ بھی سارے دنیا مطلب وہ بھی رو رہے ہوں گے مطلب کتنی پاکستان کے لوگوں نے ٹی وی توڑنے شروع کر دیوں گے خود سوچو اور تم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر پاکستان کو سپورٹ کرو پاکستان زندہ واض میں فیس بوپے کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ابابا رازم ہم پھر بھی تم کو سپورٹ کریں گے you are the champ اب بھائی چیمپ یہ کرتا ہے یار وہ شبمن گل پاکستان کے خلاف کروشل می میچ میں ہنڈریڈ پرسن سکور کر رہا ہے وہ اپنا کیل راہول ہنڈریڈ پرسن سکور کر رہا ہے وہ بندہ جس نے ڈیڑھ سال سے انٹرنیشنل کرکر کھیلی نہیں ہے وہ بندہ پاکستان کے اگنس پاکستان کو ٹھوک رہا ہے اور تم کہتے ہیں کہ بابا رازم we will سپورٹ you لیکن دیکھو جو بھی ہو پاکستان نے گھٹیا پرفرمیس دی ہے دے رہا ہے اور آگے بھی دے گا اب یہ والا میچ پاکستان کو ہارنے کے بعد جو ہے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایش پاکستان آسکتا ہے سمی فینل میں پھر آپ یہی بولو گے کہ یار انڈیا اگر سرلنکا کو ہرا دے یا سرلنکا اگر یوں کر دے تو اس طرح کیسے آجائے گا مطلب قدرت کا نظام نازل ہو جائے پھر پاکستان کے سمی فینل میں یا فینل میں آنے کے چانسز ہوں گے خیر اس میں داریک فینل میں یہ آئے گا بندہ لیکن جو بھی ہو آج انتہائی خبیس کسیں کی پرفرمیس ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے ہم نے اتنی گھٹیا پرفرمیس دیکھت پاکستان کی بیٹنگ نہیں کیا خیر اب دعا کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی کرشمہ ہی ہو جائے اور ہمیں بچا لے کیونکہ بارش کا ٹائم بھی گزر چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے لیکن پاکستان کی ہار اس ٹائم پہ تقریبا نشط ہو چکی ہے آپ لوگ دعائیں کیجئے گا اور اب انہیں رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا چینل سبسکرائب لنک کیا تو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی کلی ویڈیو میں سب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ موسیقی